عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی عورت کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے پورا مرد میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے اگر تھوڑا میسر ہو تو اسے پانے کیلئے عدیں پار کر دیتی ہے توجہ نہ دو تو پل پل مرتی ہے توجہ دو تو پل پل مار دیتی ہے عورت کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مرد حاصل کرنا ہے یا لاحاصل رکھنا ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر شادی یہ بینائی لوٹاتی ہے تین رشتے تین وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں اولاد بڑھاپے میں بیوی گربت میں اور دوست مصیبت میں کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی زندگی میں کسی کے لیے آنسوں مت بہانا کیونکہ وہ آپ کے آنسوں کے قابل نہیں ہوگا اور جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے ہی نہیں دے گا بگوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے اکثر لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں دھتکار کر جاتے ہیں اہم یہ نہیں کہ وہ آپ کی کتنی بار تظلیل کریں گے اہم یہ ہے کہ اب آپ اور کتنا زلیل ہونا چاہیں گے نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں اس طور میں لیلہ زندہ ہوتی تو سی ایس ایس کرتی اور پھر کسی بڑے بزنسمنٹ سے شادی کر لیتی مجنو سے کہتی میرے لیے مر جاؤ تم یہ دور پیسے اور شکل سے عشق کرنے کا ہے عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گنگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو چھوڑ دے راہوں میں وہ کافر سے بھی بتر ہے جس کا کردار خود داگدار ہو اسے دوسرے کے کردار پر بات نہیں کرنی چاہیے جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چاہو نہیں بن سکتا دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نہ ماضی کا تانہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف صرف کرم کی چادر سے ڈھاپ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو کل وہ اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا ندامت اپنی جگہ لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں کچھ سوال جان لیوہ ہوتے ہیں جواب لینے کیلئے نہیں پوچھے جاتے جان لینے کیلئے پوچھے جاتے ہیں ایک عورت کی عصد کرنا اسے خوبصورت کہنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے عورت بھلے ہی کتنی نازک اور ڈر پوک کیوں نہ ہو جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو ساری دنیا سے اکیلے ہی لڑ جاتی ہے دانتوں سے عورت کی پہچان اگر متوسط درجہ کے ہوں تو لیک بکتی اور دولت مندی کی نشانی ہے اگر دانت چھوٹے اور جدہ جدہ ہوں تو عمر درازی اور عقل مندی کی علامت ہے اگر انسان سابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے خاموشی اکتیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں درجیہات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا میں نے لوگوں کوئی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے انسان بے داگ بھی ہو تو داگ لگانے والے حسار ہوتے ہیں آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعاوں میں خیر مانگتے ہیں جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بیزت کرواتا ہے اور جو انسان اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کا ذکر کسی دوسرے مرد سے نہیں کرتا کچھ لوگ سچ بولتے نہیں بلکہ اگلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی کرنا نہیں بلکہ ظلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے